بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیٹرز کی ٹائپس پہ بات کیا تھا کہ کیپٹل لیٹرز اور سمال لیٹرز ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے سیکھا تھا کہ الفابیٹس جو کہ حروف تحجیو دو میں کہا جاتا ہے اور انگلیش میں الفابیٹس اور ان کو ہم نے کیپٹل میں اور سمال میں لکھنا سیکھا تھا تو آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور اس میں ہم لیٹرز کی ٹائپس پہ بات کریں گے یعنی کہ تقسیم پہ بات کریں گے تلفز کے اعتبار سے ہم جیسا کہ قائدہ پڑھتے ہوتے تھے عربی کا قائدہ یا اردو کا قائدہ تو اس میں زیر اور زبر کا استعمال کہتے تھے جس کو ہم تلفز کہتے ہوتے تھے اردو میں تلفز کہا اور انگلیش میں اس کو ووول کہتے ہیں تو جس طریقے سے عربی کے قائدے میں زیر زبر پیش اور دو پیش استعمال کرتے تھے اس طریقے سے انگلیش میں وہی زیر زبر کے لیے ووولز یوز ہوتے ہیں اور کچھ ووولز ساؤنڈ پیدا ہوتی ہیں اور ووولز ساؤنڈ پیدا کرنے کے لیے کچھ ووولز لیٹرز ہوتے ہیں جن کی تعداد پانچ ہے اب یہاں سے دیکھیں تلفز کے اعتبار سے لیٹرز کی دو قسمیں ہیں ووولز یعنی حروف ایلت دوسرے نمبر پہ کانسونینٹس پانچ جو انگلیش کے الفابیٹس ہیں ان کی تعداد ہے ٹونٹی سکس چھبیس اور ان میں سے پانچ ووولز ہوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے کانسونینٹس ہیں تو ووولز کی ایک اور میں پہچان آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ پرو ناؤنس کرتے ہیں سم ٹائم ووولز کی اپنی ساؤنڈ اور سم ٹائم کانسونینٹس کی ساؤنڈ بھی ووولز کی ساؤنڈ دیتی ہے اب یہ بات یاد رکھنی ہے آپ اس میں کنفیوز پھر نہیں ہوں گے کہ ووولز کی اپنی تو ووولز کی آواز ہوتی ہی ہے سم ٹائم کانسونینٹس میں سے بھی کچھ ووولز کی ساؤنڈ دیتے ہیں اس سبق میں ہم سیکھیں گے اچھا سم ٹائم جو ووولز ہیں وہ کانسونینٹس کی آواز بھی دیتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ووولز کی اپنی تو آواز ووولز جیسی ہے ہی سم ٹائم کانسونینٹس میں سے بھی کوئی ووولز کی ساؤنڈ دیتے ہیں نمبر ون دوسرے نمبر پہ کانسونینٹس کی اپنی ساؤنڈ تو ہے ہی لیکن سم ٹائم ووولز کانسونینٹس کی ساؤنڈ دیتے ہیں اور ووولز کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کو پرو ناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ نہیں ملتے اب اے یہاں پہ ہمارے پاس انگریزی میں ووولز اردو میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتا ہے انگریزی کا کوئی بھی لفظ اند اس کے بغیر نہیں بنتا ووولز پانچ ہیں اور اے ای آئی او یو ان سب کو آپ پرونانس کر کے دیکھیں آپ کے ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچ نہیں ہوتے باقی تمام کے تمام کانسونٹ ہوتے ہیں اور کانسونٹ کو بولنے کے لیے آپ کے ہونٹ ملتے ہیں اب کوئی بھی کانسونٹ آپ اپنے دل میں دھورا سکتے ہیں تو ووولز اور کانسونٹ استعمال کے قیدے کیسے ہیں سب سے پہلا جو قیدہ ہے جس لفظ کا پہلا حرف ووول میں سے کوئی ایک ہو اور اس کا تلفظ بھی ووول ہی کی آواز سے ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووول کے ساتھ این لگتا ہے جب ووول خود ہو ووول کی جو اپ پر ہم نے اے ای آئی او اور یو یہ جب بھی اپنی ساؤنڈ دیتے ہیں یا یہ استعمال کیا جاتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی ایک کسی کو ہم نے نومینیٹ کرنا ہو بتانا ہو کسی کے بارے میں تو این کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن سم ٹائم کانسوننٹ بھی جو ہے وہ ووول کی ساؤنڈ دیتے ہیں تب بھی این کا استعمال ہوگا آگے چل کے یہ بھی دیکھیں گے اب ان کی اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ایک ہاتھی اس کو این ایلیفنٹ کہتے ہیں اور یہ ای سے شروع ہو رہا ہے جو کہ ووول میں سے ہی ہے ایک سیب اور اس کو این اپل کہتے ہیں اور اپل جو اے جو ہے یہ ووول سے شروع ہو رہا ہے اس لئے ہم نے این استعمال کیا آگے چل کے ایک دوات این انکپارٹ تو یہ این اس کے شروع میں لگے گا این انکپارٹ کیونکہ آئی جو ہے کانسوننٹ میں یہاں پہ آئی غلط ہے این یہاں پہ ان پہ نہیں ہونا چاہی شروع میں ہونا چاہی اچھا اس کے بعد ایک بیل این آکس تو وہ جو ہے جو ووول میں سے اس لئے ہم نے این کا استعمال کیا اچھا دوسرا کیا قیدہ ہے جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز سے ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لئے ایک استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ جب ووول استعمال ہوں اور ووول کی ہی ساؤنڈ ہو تو این کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب کانسوننٹ ہوں اور کانسوننٹ کی ہی آواز دیں تو ہم ایک استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ایک کتاب بک جو ہے وہ بی جو ہے یہ کانسوننٹ میں سے آتا ہے لہذا ہم نے ساتھ میں اے لگایا ایک پرندہ آہ برڈ تو بی جو ہے یہاں سے بھی برڈ جو ہے بی سے سٹارٹ ہو رہا اور وہ بھی کانسوننٹ سے ہے ہم اس لیے اس سے پہلے کہ ایک پرندے کے لئے ہم نے اے لگا دیا تیسرا قائدہ کیا ہے تیسرا اصول کیا ہے جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو یعنی کہ اب جو میں نے آپ کو دورہ تھا کنفیجن آپ کے مائنڈ میں بن رہی ہوگی تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو کلیر بھی ہونا شروع جائیں گی کہ آپ نے کانسوننٹ کا استعمال کیا لیکن آواز وہ ووویل کی دے رہا ہے تو اس سے پہلے ایک کوئی کسی کا تجمع کرنے کے لئے ہم این کا استعمال یعنی کہ کانسوننٹ استعمال کیا گیا لیکن آواز ووویل کی دے رہا ہے ووویل جہاں پہ بھی ساؤنڈ دے گا تو ہم نے این کا استعمال کرنا یہ آپ نے رٹہ لگا لینا ہے اس بات کو اچھا یہاں پہ ان میں سے اگزیمپلز میں سے دیکھ لیتے ہیں ایک اماندار انیسٹ اور اچ جو ہے یہ ایک کانسوننٹ ہے لیکن آواز کونسی دے رہا ہے انیسٹ تو آپ نے دیکھا یہ آواز اے کی دے رہا ہے آ کی آواز دے رہا ہے لہٰذا ہم نے این ساتھ لگا دیا ایک گھنٹہ این اور اچ جو ہے یہ کانسوننٹ میں سے ہے لیکن آواز کس کی دے رہا ہے آ کی لہٰذا ہم نے این ساتھ لگا دیا تو آگے چوتھا جو قائدہ ہے یا اصول جو ہے جس لفظ کی شروعات تو وویل سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی ہو تو ہم نے یہاں پہ این اور ایک استعمال جو ہے وہ ساؤنڈ سے کرنا ہے آواز سے تو آپ کا وویل ہو یا کانسوننٹ ہو آواز جب وویل کی آواز دے رہا ہے آپ کے ہونٹ نہیں مل رہے اور آپ کا ایک اور اس کا اشارٹ جو ہے فارمولا آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ وویل پروناؤنس کرتے ہیں یا ایک لفظ جو انگلیش میں بولتے ہیں اس کو اردو میں لکھنے کے لیے آپ کو الف کا استعمال شروع کرنا پڑے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ وویل کی ساؤنڈ دے رہا ہے جیسے اوپر والے دیکھیں آنیسٹ آپ کو لکھنا پڑے گا تو ایک گھنٹہ این آر اور پیچھے والے ہم اگزیمپل ساری کی ساری اگر دیکھ لیں تو اس میں سے جتنے بھی ہیں آپ ان کو اردو میں لکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شروع میں الف لکھنا پڑے گا جیسے ایلیفنٹ بھی لکھ لیں الف لکھنا پڑے گا اینک پارٹ پھر الف لکھنا پڑے گا ایپل الف لکھنا پڑے گا آکس آپ کو پھر الف مدعا لکھنا پڑے گا یعنی کہ جب بھی آپ کو اردو میں وہ لفظ لکھتے ہوئے الف کا استعمال کرنا پڑے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ وہ ووویل ہے چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ کہا کہ جب ووویل استعمال ہو لیکن وہ کانسوننٹ کی آواز دے تو کانسوننٹ کے لیے ہمیشہ ہم جو آ کا استعمال کرتے ہیں تو یوزفل یہاں پہ یو جو ہے یہ ووویل ہے لیکن آواز کون سے دے رہا ہے ہم یوزفل لکھیں گے تو الف لکھنے کی ضرورت ہمیں اردو میں نہیں پڑے گی لہذا یوزفل تو ہم نے آ ساتھ لگا دیا یونیورسٹی یو جو ہے وہ ووویل میں سے ہے لیکن آواز کانسوننٹ کی یہاں پہ دے رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کے ساتھ اے لگا دیا تو تو یہ سارے کا سارا ہمارا تھا آج کا لیسن اور اب ہم کرتے ہیں ایکسرسائز اور آپ کو ملے گا ہوم ورک جو آپ نے خود کرنا ہوگا تو سب سے پہلا جو ہمارا کوئسٹن ہے تلفز کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں تو دو ہیں ووویل ہیں اور کانسوننٹ ہے دوسرا کوئسٹن ہے ووویل اور کانسوننٹ کا مطلب بتائیے تو ووویل جو ہے ہمارے پاس زیر زبر کا کام کرتے ہیں جبکہ کانسوننٹ دوسرے لیٹرز ہوتے ہیں جو ان کے علاوہ ہوتے ہیں تیسرے نمبر پہ ووویل لیٹرز کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں یہ پانچ ہوتے ہیں اور یہ اے ای آئی او اور یو چوتھے نمبر پہ سوال ہے ووویل اور کانسوننٹ کے استعمال کے قائدے بتائیں گے تو سیمپل آپ کو اصول بتایا تھا جب بھی آپ کو کوئی ورڈ وہ شروع جو ہو رہا ہو اور ووویل کی آواز دے تو آپ نے این لگانا ہے جب کوئی بھی لیٹر وہ بھلے ووویل سے شروع ہو یا کانسوننٹ سے لیکن آواز کانسوننٹ کی دے تو ا کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اے کا استعمال کرتے ہیں پانچ میں نمبر پہ دچ زیل الفاظ میں نمونے کے مطابق اے اور این لگانے کی وجہ بتائیے تو اب ہمارے پاس نمونے اگزیمپلز ہیں تو اب بک چونکہ بک جو ہے وہ کانسوننٹ سے شروع ہو لی اس لیے ہم نے ساتھ میں اے لگایا اس کے بعد اور این ایپل ایپل کے ساتھ ہم نے این لگایا چونکہ یہ ووویل ہے اور ووویل کی ساؤنڈ دے رہا ہے اس لیے ہم نے این لگایا تو اب یہاں پہ ہیں ہمارے پاس آپ نے ان کے ساتھ لگانا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے کو کے ساتھ کیا لگائیں گے کرو روم گرل اگ امبریلا اورنج موبائل آپ نے آ اور ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ انگریزی کی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر ووویل اور کانسوننٹ کے دس دس الفاظ لکھ کر لائیں گے کوئی کتاب کھول لیں کوئی انٹرنیٹ پہ آپ گوگل کر لیں کچھ بھی ایک ایسے ٹائپ نکال لیں تو اس میں سے لیٹرز آپ نے نکال لیں جن کے ساتھ سوری ورڈز نکالنے ہیں جن کے ساتھ آپ نے اے اور ان کا استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہو جائے گی ایک تو یہ اے اور ان اس کے ساتھ لگانا ہے اور ساتھ میں آپ نے دس دس لیٹرز الگ سے تلاش کرنا ہے تو آج کا یہ ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کو یہ چیزیں ابزورب نہیں ہوئی تو لیسن کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں تیسری دفعہ سن لیں تب تک اگلے لیسن کی طرف نہ جائیں جب تک ایک لیسن پہ پوری طریقے سے کمانڈ نہ ہو جائے جب آپ کی یہ عادت بن جائے گی تو انگلیش آپ کے لیے دن با دن آسان ہوتی جائے گی تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ